ہلو دوشتوں میں سیکنڈ سائٹ سے مریش شرمان آپ کے لئے سممون سیریز میں دوسرا ویڈیو ہے آپ کے لئے جیسے پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ہاتھوں کی اور آنکھوں کی انرجی کو پیسے بڑھائے جائے تو آنکھوں کی انرجی کے لئے دوستوں تراتک بہت ہی بیٹر ایکسرسائزیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا اب یہ پچھلے ویڈیو میں تھوڑا سا کم سمیں میں زیادہ بتانا ہمارا کام رہتا جہاں تک اور وہ ہی ہم بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو تو اب ہاتھوں کی انرجی بڑھانے کے لئے کیا کیا جائے آپ لوگ دوستوں ریکی تو جانتے ہی ہوں گے اگر نہیں بھی جانتے ہیں تو ریکی کے بارے میں سرچ مار سکتے ہیں آپ انٹرنیت پر آپ کو بہت ساری جانکاری مل جائے گی ہماری ویب سائٹ پر جا کے ریکی کے بارے میں آپ چیک کر سکتے ہیں تو ریکی کے بارے میں آپ کو بتائیں ریکی سے آپ کے ہاتھوں کی ارجہ بڑھ جائے گی پرانڈ شکتی بڑھ جائے گی اس سے آپ کے ہاتھوں میں وہ پاور آ جائے گی جس سے آپ سموہن کر سکتے ہیں ریکی میں کیا ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے اس کا بھی آپ کو ابھیاس کرنا پڑے گا من کو اگر زیادہ سے زیادہ سجگ بنا لیا جائے تو کونسیس مائنڈ جس کو چیتن من ملتے ہیں وہ زیادہ اور زیادہ چیتن ہو جاتا ہے کیونکہ ایک جو مالک ہے وہ چیتن من اور جو نو کرے وہ اوچیتن من ہے لیکن پاور یہاں پہ سب سے زیادہ اوچیتن من سب کونسیس مائنڈ کے پاس ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا چیتن من اتی جاگرد ہو جاتا ہے تو اوچیتن من اس کے اوپر قبضہ نہیں کر پاتا حاوی نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اوچیتن من کے پاس پاور جاتا ہے اُلٹی سیدھی حرکتے کرنا اس کا کام ہے اپکی لائپ میں اُتھال پتھل مچا دیتا کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے چیتن من کو آپ کو زیادہ جاگرد کرنے کی ضرورت ہے اوچیتن من جب چیتن پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی چھمتہ لپ تو ہو جاتی ہے اس لئے چیتن من کو جاگرد کرنا بہت ہی آوشک ہے وہی اوچیتن من کا چیتن من کے انترگرد سکتی سالی ہونا جس سے ہم سموہن کی شکتی کا صحیح استعمال کر باتے ہیں اس کے لئے سب سے اچھا مادہ مطرہ ٹک ہے آپ نے پیچھے ام نے بتایا ہوا ہے پچھلے ویڈیو میں جس کا ابھیاس اور سے زیادہ سے زیادہ قریہ سیل کر اور سجک بنتا ہے تراتک کے لئے آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے باقی سموہن میں اچھا شکتی اور ہاؤنا شکتی دوہوں ہی آوشکت ہوتی ہیں سموہن کرتا کو سامان انسان پر حاوی ہونے میں سایک بھی اور آوشک بھی اس کے لئے اچھا شکت کو پہلے سمجھ لیں اچھا شکتی ہوتی ہے انسان کی سیکنڈوں اچھائیں ہوتی ہیں ہر پل ایک نئی اچھا کا جنرمہ ہوتا ہے جو اچھا ہمارے مائن میں چاہتے ہیں کیا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے مانو من میں اس لئے ہم کسی ایک اچھا پر ایک آگر نہیں نہیں پاتے ہیں جس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کوئی بھی اچھا پر نہیں نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ سہکڑوں اچھائیں ہیں کیا پورا کیا جائے سب کونسیس مائن پر ان معاملوں میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کونسی اچھا پوری ہے کیونکہ ایک پل آپ سوچتے ہو میرے پاس کروڑا رکھے ہو جائے دوسرے پل آپ سوچتے ہو کہ ہاں میں تو گریب ہوں تو ایسی چھائیں اچھائیں چھائیں چلتی تو اس پر کونسی سپنٹ منا نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے تراتک کریں گے اس سے کہ ہوتا آپ کی ایک آگرتہ بڑھتی ہے آپ ایک بچار پر ایک آگر ہوں گے تو آپ کی آپ کا ایک بچار پر اینے فیشٹ ہوں گا اور آپ کے آدم بل بڑھے گا اب نیم کیا کیا ہوتے ہیں اب بھیاس کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس کو بتانا چاہتا ہوں بھاونہ شکتی کو شکتی سالی بنانا اور اچھا شکتی کو شکتی سالی بنانا یہ بہت ہی ضروری ہے سموہن کے لئے عوشک کیا ہے تو ریکی آپ کریں ہاتھوں میں آپ کے پاور آگئے اور عوشکتہ کیا ہے سموہن میں سپلتا پانا بسارتے اسے ایک سادنہ کی طرح نیمت ابھیاس کے ساتھ کیا جائے اس کے لئے میں کچھ باتوں کا دھیان لکھنا ہوتا ہے جنے دھیان میں رکھ کر کیا جائے تو سبلتا پک کی ہے سموہن میں دھیان لکھنے کے لئے کیا کہ دھیان لکھا جائے سب سے پہلا پوئنٹ ہے آپ کا سموہن ایک بگیاں ہے جو من کی شکتی پر آدھاریت ہے اس لئے من کو سجق اور وشواس سے بھرپور بنای رکھے وشواس ہونا بہت ضروری ہے جگہ شانت ہو جگہ شانت ہو کیونکہ صبح سام تھوڑا سا من ہمارا سجگ رہتا ہے اور تیسرا آپ کا پوئنٹ کیا ہے کہ اس کا دکھاوا نہ کریں کیونکہ دکھاوا کرنے پہ اہنکار کی نشانی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی گلتی ہے آپ کے پورے ابھیاس کو خراب کر سکتی ہے اس کے آگے کا پوئنٹ کیا ہے جہاں ابھیاس کیا جائے وہاں پہ شانت اور سکار آتمک محول چاہیں گے مطلب پوزٹیو انرجی ہو اور شانتی ہو پوزٹیو انرجی کے لئے آپ کچھ کرسکتے ہیں کچھ دوبتی اچھی سے جلا کے اگر آپ کے پاس نہیں تو استا ہے پوزٹیو بنانے کے لئے کرسٹل یوز کرنا سالٹ لائم جلانا نمک پانی سے پہنچھا لگانا بہت ساری چیزوں ہوتی ہے جو آپ اپنے کمرے کو پوزٹیو بنا سکتے ہیں اگر پوزٹیو آپ بنانے میں اس میں اس پھل ہو اگر آپ کو ان چیزوں کے نولیج نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا گنگا جل ڈال کے گھر میں یا نمک پانی سے پوچھا لگا کے محقا پہ آپ اس کو پوزٹیو بنا کے آپ اب بہت سکتے ہیں سموہن کے اب بہت سکتے ہیں بھیڑ بھار تو بلکل نہیں ہونے چیزے جس سے دھیان بڑھتا ہے اور آپ کا وشواص ختم ہو جاتا ہے اس کے علامہ اور پوائنٹ ہے آپ کے ساتھ میں سموہن کے اب بہت سکتے ہیں ادھاؤں نہیں ہوتا یہ سب وشواص کا خیل اس لئے دکھاوا تو کرے ہی نا ساتھی پہناو میں بدلاؤں کریں جتنا ساداران ہو سکے اتنے ساداران کپڑے پہنے ہو سکے تو لائی یا بائٹ کپڑوں کا پریوک کریں جاتا ہے وہ بلکل ساداران کپڑے پہنے اس سے کیا ہوتا ہے پرہو پڑتا پیشنٹ کے پرہ پرہو بنائے جتنا اچھا آپ دیکھیں گے جتنا اچھا ڈاکٹر ہوگا اتنا پیشنٹ کے پر روگی ہو گئے تھا اور اب اس کا روگ دور کر سکے اپنی بھاسا اپنی بھاسا کو ساداران سمجھ میں آنے بھاسا کا سپسٹ پیشنٹ کو جس بھاسا جو بھاسا انکول لگتے ہو آپ اسی کا پریوک کریں یہ نہیں کہ آپ کہتے ہو سموہن میں جو لوگ سموہن کرتا وہ جانتے ہو کہتے ہیں سب کونسی ہر بھاسا سمجھتا ہے لیکن ایسا ستن نہیں ہے کیونکہ چیتن من سے ہی جائے گی آواز اور چیتن من کو جو بھاسا سمجھنا ہے گی وہی اب چیتن من میں پہچے گا اس لئے پیشنٹ کے حساب سے بھاسا میں چنوڑے ہندی یا گھرے اگر شروعاتی ابھیاس میں اگر آپ کو شفلتا نہ بھی ملے تو آپ بسواث کو کھونے نہ دیں کیونکہ کچھ سمیں بعد ہی آپ کو بسواث بنتا ہے آپ کو شفلتا ملتی ہے آپ بسواث میں زیادہ سے زیادہ برتی کرنے کی کوشش کریں جسے سموہت کرنا ہے اس سے پہلے اپنے پیشنٹ ملانے کا بریاس ضرور کریں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیا پیشنٹ وہ کیا کیا ہے آپ نے کترے پیشنٹ ٹھیک کیا آپ نے کیا کیا ہے یہ سب باتیں ان کو ضرور بتائیں اور آپ نے جو پیشنٹ ٹھیک ہیں ان کو سامنے لائے ملوائیں ان سے بات کرائیں وہ جتنا بسواث بنے گا اتنی جلدی آپ کا روگی آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہوگا سموہن کے بیحاث کرتے وقت آپ کے مند میں کسی بھی پرکار کا گروہدھا آواز نہیں ہونا چاہیے آپ کے اچھا سکتی اور بھاونہ سکتی جتنی پرواہوی ہوگی اتنا ہی جلدی آپ سامنے والے پر حابی ہو جاتے ہیں ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر ابھیاس کیا جائے تو سفلتا جرور ملے گی انگلیوں میں جو سموہن کی بات ہم نے کہی ہے پہلا آنکھوں کی شکتی تراتک دورہ میں نے بڑھائی جاتی دوسرا انگلیوں کی شکتی بڑھانے کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے میں نے آپ کو ریکی کے بارے مت آیا تھا ٹھیک ہے اور یہ دونوں کام کرنے کے علامہ بولنے کا انداز بھی تھوڑا گم بھیر اس پشت شبدوں کو بولنا بہت جروری تراتک اور ہاتھوں میں پرانڈ شکتی کے پرواہ کو بڑھا کر ہم اس میں سفلتا حاصل کر سکتے ہیں یہ پرانڈ شکتی آپ کے ہاتھوں سے نکل کر سامنے والے کے اگرے چکر پر چمبکی پرواہو ڈالتی ہے میکنیٹک پوش ڈالتی ہے جس سے ہم سامنے والے کو اپنے پرواہو میں لانے میں سفل ہو جاتے ہیں ساتھ ہی وشواس سے بھرے اپنے شبد سامنے والے کو آپ کا پرتیرودھ کرنے سے روکتے ہیں جس سے سامنے والا آپ کے پرواہو میں آہی جاتا ہے تو آپ لوگ اس کا دھیان کریں کیسے آپ کو سمموہن کر رہا ہے باقی پوری جانکاری ہم ویڈیو میں نہیں دے سکتے ہیں جن کو اگر آپ سمموہن کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کال کریں یا میسز کریں آپ کو اس میں جانکاری آپ کو دی جائے گی کیسے آپ ہپنوسس کر سکتے ہیں دھنیواز